ٹریڈنگ کی بات آتی ہے اس کو آپ ڈویلیمنٹ کی طرف لے کے جائیں اس سے آپ کو بینفٹس ملیں گے دونوں کنٹریز کو بھی السلام علیکم والسلام کیا نام ہے آپ کا امی حبیبہ امی حبیبہ مجھے بتائیں کہ کہ ہم بات کریں پاکستان کی اور انڈیا کی تو ان کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بحال ہو جاتی ہے تو کیا کیا بینفٹس ہوں گے پاکستان اور انڈیا دونوں کو یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ دونوں کے جو ٹریڈنگ ہیں وہ اچھی ہو جائے گی ایک نومیکل ہی آہ 2.7 آئی ٹھنگ سو ملینز کی طرف جائے گا جو ریشو ہے سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ جو آپ کلچر کو ڈیویلیمنٹ کی بتائی جو کرتے ہیں اس کو آپ ختم کریں ٹھیک ہے جہاں پر ٹریڈنگ کی بات آتی ہے اس کو آپ ڈیویلیمنٹ کی طرف لے کے جائیں اس سے آپ کو بینفٹس ملیں گے دونوں کنٹریز کو بھی اور دونوں ڈیویلیمنٹ کی طرف بھی یعنی کہ جو ریشو ہے جو بیک ورڈ جا رہی ہے اس کو ہم اوپر کر سکتے ہیں میرے خیال سے تو یہ اچھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹریڈ کرنے سے میتنے بینفٹس ملنے والے لیکن اگر بات کی جائے ہمارے جو پولٹیشنز ہیں وہ اگری نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے ٹریڈ کریں گے لیکن انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی ہے تو ہمارے پولٹیشنز ہیں جو کہلے ہیں کہ ہمارے پرائی مینیسٹر کو کیا کر رہا چاہیے کہ at least trade کریں کیونکہ trade is important for each and every country ایک نامی پوائنٹ اوی سے پرائی مینیسٹر کو بھی یہ چاہیے اور جتنے اور اردھر پولٹیشنزوں کو بھی یہی چاہیے کہ development کا سوچ ہے بسکلی جتنے ایک جنگ چل رہی ہے میرے خیال سے اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے اور آگے ڈیویلپمنٹ کی در سے جانا چاہیے تاکہ پاکستان بھی ان ٹوپ ٹین کنٹریز میں آ سکے جہاں پر ہے کیونکہ میرے خیال سے جو مسلمان ایک ریجیم ہے اور جو مسلمان کنٹری ہے وہ میرے خیال سے آگے آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کافی بینفیٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں کافی بینفیٹ ہوں کیا آپ کی حال ہے شر آپ کا شر مجھے پیتے ہیں کہ آپ کی خیال میں کیا انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ ہونی چاہیے آپ اس میں ٹریڈ ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں اگر ہمیں ٹریڈ ہر کسی کے ساتھ کرنی بھی دیکھیں انڈیا کا آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے اس وقت جن کے ساتھ وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے سال بھر پہلے جنگ کی ہے پھر بھی انہوں نے اپنی ٹریڈ ریلیشنشپ چائنیز نے اپنی ختم نہیں کی نہ انڈیا نے ختم کی ہم لوگ بیوکوفی میں ان چیزوں میں پڑے رہے ہیں کہ وہ کشمیر کا کر لیں گے فلاں کر لیں گے وہ نہیں ہو سکتا وہ اب گیا اب اس کو اس طریقے سے چلیں کہ کشمیر کبھی بھی نہیں ہوگا پھر بھی انہوں نے اپنی ریلیشنشپ کیا کہ اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے اس وقت پاکستان میں جو پیاز آرہی ہے آپ کو ہوتا ہے کہاں سے آرہی ہے ایران سے آرہی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہم پیاز نہیں ہے چلا سلاف بغیرہ اور ٹریڈ کی تو اس وقت سکس سکس ضرورت ہے اور خاص طرق انڈیا ہو گیا جہاں سے آپ کو بہت سستی اشیات مل سکتی ہیں پاکستان کہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر سکتے تاکہ ہماری جو اکونیمی ہے اس کے طرح بوسٹ ہو سکے لیکن ستیل بات کرتے ہیں انڈیا کی تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان ادر ورس چکمہ دے دیتا ہے ہمارا ساتھ لائلٹی کے ساتھ نہیں چلتا تو کیا یہ ٹرو ہے دنیا میں کوئی بھی کسی کے ساتھ لائلٹی پر نہیں چلتا ہے ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ریلیشنشپ میں میرا کیا فائدہ ہے اور اگر آپ کو کسی کے ساتھ بھی اچھی ریلیشنشپ رکھنی ہے تو آپ اس میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں اس کے اگرنس ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں بس اتنا ہونا چاہیے باقی سب جو ہے نا بیکار کی باتیں کوئی آپ کا بیس فرینڈ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ابھی آپ جیسے فالو کر رہی ہوں گی اس کی یہ شویب ملک اور ساریاں ٹھیک ہے وہ ٹویلویئر ایچ ہو گئی بارہ سال ہو گئی بہت لمبی بارہ سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ٹائم اس میں وہوں گے دیکھائیں کیا بینیفیٹ ہے کہ ہمیں کے لئے ہر رلیشنشپ میں یہی ہے ہمیں ابھی بیو کی مامی کی رلیشنشپ میں ہی ہے ڈیوہ بیو کے بچوں کے مطمی باشی کے مطمئنے کی ہے آپ کے کیا لئے پاکستان کی ٹویلنی چاہیے لیکنان ہے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ کنٹری ہیں بارڈر بالکل ساتھ ہے اس وجہ سے جو ہے نا دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ آنے جانے کا خرچہ کافی کم ہوگا صحیح ہوگا لیکن اتنے بینیفٹس نظر آتے ہیں تو ہماری جو یہ حکومت ہے وہ بینیفٹس کیوں نہیں دیکھتے ہیں انڈیا کیوں نہیں دیکھتے ہیں اب خدا بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بند ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے بند ہوئے ہیں تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ان سے بات کر لیں تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے بند کی پاکستان سے بات کرویں تو وہ کہہ رہے ہیں انڈیا نے بند کی ہے اور پھر بھی اگر دیکھا جاری تو مینے کچھ چیزیں ہے پھر بھی آ رہی ہیں کچھ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں میڈیسن آ رہی ہے اور دیگر چیزیں اڈر بھی جا رہی ہیں نمگ جا رہا ہے نمک بند نہیں ہوا ان کا میڈیسن پاکستان میں آ رہی ہیں بس انہوں irregular Wong میں اس چیز کو مدیرہ نظر رکھے بند کر دیا کہ جو چیزوں میں ان کا فائدہ بس وہی کر رہے ہیں مدلب کہ جن چیزوں میں بینافیٹس ہیں وہ چیزیں ٹریڈ کر رہی ہیں باقی کوئی ٹریڈ کر رہی ہیں اوپر سے کہہ دینا ہے کہ ہم ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے نہیں کرنا چاہتے تو پھر نمک کیوں ہم پاکستان سے لے رہے ہیں اور پاکستان بھی مجھے لگتا ہے دینے چاہیے دونوں حکومتوں کو کہ دونوں کے ریلیشنس اچھے اور ٹریڈ کا جو وہ ایک کھلا راستہ نظر آئے تا کہ پاکستان انڈیا اسے دونوں استفادہ حاصل کر سکیں دیکھا جائے تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہو سکتا ہے کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ایسے ہوا تو وہ بیٹھ کے حل بھی ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اشتران لے گا آئیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو ٹرےڈ ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں آہ دیفکلل قویسٹن ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے کہ ٹرےڈ ہو اس آمیت اب ایمپورٹنٹ ہے کہ ٹرےڈ جانا دیفنیٹلی ہونا چاہیے عوام تو یہی کہتے ہیں کہ ٹرےڈ ہونی چاہیے لیکن ایسی کیا وجوہات ہے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پہلے بڑھاتا ہے لیکن انڈیا ریجکٹ کر دیتا ہے تو کیا یہ ٹرو ہے آئی بلیو کہ ٹرو ہے آنفورچنٹلی جانا انڈیا میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے دیکھیں دونوں ملکوں کی ٹرےڈ اچھی ہوگی دونوں ملکوں کو بینفیس ہوگے سے اور پاکستان جوگرافی کا لحاظ سے بھی بڑا انپورٹنٹ ہے ساری دنیا اس کو کلیم کرتی ہے اس لحاظ سے تو اس کے باوجود ہمارا اپنے ہمسائے مل کے ساتھ ٹریڈنگ اچھی نہیں جا رہی آئی تینک پیپل تو پیپل کانٹیک جانا بہت زیادہ ضروری ہے بیٹوین ڈیفرنٹ ریلیجنز بیٹوین ڈیفرنٹ کلچرز اس سے جانا دیفینیٹلی آپس میں جانا بامی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو ہماری عوام کو یا ہماری کہلیں کہ حکومت کو کیا انیشیٹیوز لینے چاہیے کہ ہمیں جو اینڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ بہتر کرنی چاہیے یا ٹریڈ ہونی چاہیے ان کے ساتھ تاکہ ہماری جو ایکانومی ہے اس کو بینافیٹ ہو اور وہ بوم پر جائے اینیشیٹیوز ای تینک سیاسی طور پر بہت مایوسی والے حالات نے لیکن ای بود سے کہ جو کامپیٹنٹ بیوروکریٹس ہیں جو پرمنیٹلی رہتے ہیں انستید آف دو پولیٹیشنز دیشوڈ فوکس آن بگیر ہمارے کیا ہمارے کیا کیا ہے کیا ہے آمیر آمیر مجھے بطا ہے کہ کیا پاکستان اورcharged انیہی کی کبھی ٹرےڈ ہو سکتی ہے وہ کبھی دوستی کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ پاکستان تو ہر ٹائم جونسنہ ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے پاکستانی بڑی اچھی کوم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جونسنہ سب سے زیادہ ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ٹریڈنگ ہونی چاہیے لیکن انڈیا جونسنہ ہم سے پچاس سال آگے چلا گیا ہم پیچھے ہو گئی اور انڈیا کیسے ہم سے کرے گا وہ ہماری سامیج نہیں تفاقی پورتے ہیں بگم پاکستان میں اچھے ہیں ایسدہ بیانسن ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سب کچھ ہمارے پاس صحیح ہو گیا تو مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اور انڈیا کی ٹریڈ ہو اگر ہو جائے تو کیا ہوگا اس سے میں نے کب کہنا پاکستان انڈیا کی ٹریڈ ہونی چاہیے پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن وہ جونس ہے نا وہ پھر بھی وہ ساپ ہیں کئی نا کئی ڈنگ بھارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئی ہے تو پاکستان تو آپ کو پتا ہے ہلو ہائی کھلے دل کا ملکہ کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے ہر ہمیں تم سے تیار ہے